اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعترف بردوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 خلقہ فہدہ صلوات صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم گارہ حیدری عیدان محترم سبیلِ الٰہی کے علمان سے ہم نے جس سلسرِ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسرِ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اس سلسرِ گفتگو کے لیے میں نے سلسرِ آلہ کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاطل کیا پانچ آیتیں میرا علمان ہیں جن میں کہتے ہیں آج میں نے صرف دو پڑھیں اردازی ترمیم کے ساتھ سبیلِ اسم ربکالعالی اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح پڑھو سبیلِ اسم ربکالعالی یہ کون ہے جو عظیم ترین رب ہے آلہ اس کی تسبیح پڑھو اَلَّذِي خَلَقَ فَحَدَى یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے خرق کیا اور ہدایت کی وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرَا جس نے تمہارے لیے چارہ ہو آیا تمہارے مویشوں کے لیے فَجَعَلَهُ غُسْحَانْ اَحْوَا اور اس نے اس چارے کو کالے بھونسے میں تبدیل کر دیا ایک مرتبہ اور ان آیات کو سمع فرمالے سبیح اسم ربکالعالی اللَّذِي خَلَقَ فَسَبْوَا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَى وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرَعَا وَجَعَلَهُ غُسْحَانْ اَحْوَا یہ میں نے بار بار جو تقرار کی ہے مختلف لفظوں کو توڑ کر اس کا سبب ہے سبیح اسم ربکاللذی بجتہ جو رکھنا تصویح کرو اپنے رب کے نام کی جو تمہارا رب عظیم ترین رب ہے بجتہ جو رکھے گا اللَّذِي خَلَقَ فَسَبْوَا جس نے خلق کیا اور تصویح کیا یہ قرآن کے دو لغز ہیں خلق کیا اور تصویح کیا خرق کے معنی سب جانتے ہیں اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا خلق کیا جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق ہوا وہ اس نے کیا کسی اور نے نہیں کیا اب تو پوچھو گے کہ جب خلق کر دیا تو تصویح کے معنی کیا ہے خلق کیا اور تصویح کیا اس مخلوق کو اپنے وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مکمل طور سے حطا فرماتی ہے بہت دقیق بات ہے جو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی تو سبے اس پہ ربکالاللزی خلاق پسبوا واللزی قدرہ اور پھر اسے تقدیر موجن کی ہر شئے کی ہر شئے کو خلق کیا ہر شئے کو اس کی ضرورتیں دیں اور ہر شئے کی تقدیر موجن کی اور اس کے بعد کیا تھا ہدا اتنے ہدایت کی ہر شئے کی ہدایت فقط تمہاری نہیں یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تہنے لگتا ہے کوئی استقلاتہ نہیں ہے تو اب میں مشکل مراہل نے لیکن ان مشکل مراہل کو بہت زیادہ دیر تک طویل نہیں کروں گا تو اللہ نے کیا کیا خلقہ فسووا والذی قدر فہدا خلق تصویہ تقدیر ہدایت یہ چار بنیادی لفظ ہیں ان آیات مبارکہ کے خلق کیا ساری کائنات کو تصویہ کیا یعنی ان میں سے جو بھی چیز خلق کر رہا تھا اسے جس کی چیز کی بھی ضرورت تھی اسے عطا کر دی پھر اس کی ایک تقدیل موین کی پھر ہر ایک کی ہدایت کر دی اب یہ گفتگو تھی پوری کائنات کی خلقات کی سننا اس لیے کہ دیکھو بھئی موضوع ہے اور موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں لیکن جہاں جانا چاہ رہا ہوں وہاں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا اب بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ مرحل فکر ہے جہاں میں تم سے بہت قریب ہو جاؤں گا چھو کائنات کی تقلیقات کو تم نے اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جانور کو گزرتے ہوئے زمانے کا احساس نہیں ہوتا تمہیں گزرتے ہوئے زمانے کا احساس ہوتا ہے ہاں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے لیکن نظران دوستوں تک بات تو پہنچانی ہے نا یہ سمجھ میں آگئی بات جانور کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا ایک بہت چھوٹا پرندہ ہے بیہ بیہ آج سے پانچ کروڑ سال پہلے جیسا گھوسرا بناتا تھا آج بھی بناتا ہے زمانہ نہیں گزرتا اس پرندے کے اوپر سے زمانہ نہیں گزرا اس جان زمانے کے گزرنے گزرنے کا احساس نہیں ہوا شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے جیسا چھتہ بناتی تھی ویسا چھتہ آج بھی بناتی ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی گزرتے ہوئے زمانے کا احساس جانور کو نہیں ہوتا اور اب انسان پہلے تم غاروں میں تھے غاروں سے لکل کر درختوں پہ آئے درختوں سے تم چراغاہوں میں آئے چراغاہوں سے تم نے کھیتی باری شروع کر دی کھیتی باری سے تم لوہے کی دریافت کے بعد لوہے کے زمانے میں آگئے لوہے کے زمانے سے پھر پتھر کے زمانے میں آئے پتھر کا زمانہ گزرا تم نے دھاتیں معلوم کرنی دھاتوں کا زمانے میں آگئے اور اب آگے بڑھے تو آئیٹم بم کے زمانے میں آئے اس سے آگے بڑھے کمپیٹر کی ایج میں آئے زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کا احساس بھی ہے ایسا ہے یا نہیں تو دیکھو بھائی یہ منزلیں تمہیں کام آئیں گی اور آرام کے سنتے رو کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو جیسے میں بھول رہا ہوں اللہ 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 ہوا کیا ہوا یہ کہ جانور کے مزاج میں اس کی ضرورتیں رکھ دیں جس چیز کی ضرورت جانور کو تھی وہ اس کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی یہ اس کی فطری ہدایت ہے جانور کی فطری ہدایت ہے مرگی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے دانے کی طرف جاتا ہے اسے کوئی شکھاتا نہیں ہے بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ جانور اور انسان کا فرق آپ کے خدمت طرز کر رہا ہو اسے قرآن نے وحی کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے جانوروں پر وحی کی یعنی جانوروں کے مزاج میں ڈال دیا اس کو قرآن نے کیا کہا وحی ایک آیت تو سنا دے جاؤں وآوہا ربکا ایلن نحل انیتخذی من الجبال بویوتا ومن الشجر ومیما یارشون سمم کلی من کلی سمرات فسلوکی سبول ربکا ضرورہ یخرجو من بتونہ شرابن مختلفن الوانہو فیہ شفاؤن للناس انہ فی ذالکا لا آیتا لقومن یتفکرون یہ پڑھا لیکھا مجھے مجھے سامنے بیٹھا ہے ہم نے آوہا ربکا حبیب اللہ نے تیرے اللہ نے تیرے رب نے شہد کے مکہ پر وحی کی وحی یہ کی کہ اونچے اونچے مقامات پر اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنایا کر انہیتخذی من جبال بویوتن ومن شجر ومیما یارشون اونچی جگہیں اونچے درخ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنا سمہ کلی من کلی سمرات اور جتنے پھل پھول بیل بوٹے دنیا میں پا جاتے ہیں ان سب کے عرق کو لے اچھا ہو زہریلا ہو بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کا میسیج مکمل ہوا سمہ کلی من کلی سمرات شاید کے مکی میں وحی کی کہ دنیا کلی سمرات کل کلوں سے دنیا میں جتنے پھل اور پھول پا جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کر فصلوں کی سبولہ رب کے زول اللہ اور شاید کے مکی سے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے اپنے رب کے راستے میں سبیلِ الٰہی پر جو اس کے لئے سبیلِ برائی اللہ نے اپنی سبیلِ الٰہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا یخ روجو من بطونہا شرابن اس کے پیر سے ایک مشروب مکلتا ہے مختلفن الوانہو اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں شاید کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں مختلفن الوانہو فی ہے شفاؤن لناس اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لئے شفا رکھ دی میرے عزیزو میرے دوستو اس مرنے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا کیا کہا اچھے پھن ہو وہ ملے زریلے ہو وہ ملے اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے اور وہ انسانیت کے لئے شفا ہے تو جب اچھے اور زہریلے دونوں قسم کے مشروب جا رہے ہیں پیٹ میں تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے زہر کیوں نہیں بن رہا ہے وہ کونسا کارخانہ لگا ہوا ہے جو زہر کو شفا بنا رہا ہے ہم نے اس چھوٹی چی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں تو شہد کی مکھی پر وحی کی تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وحی کے ذریعے دے دی گئی لیکن انسان کو براہرات وحی نہیں کی گئی کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل دے دی جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ساتھ یہ سمجھو تو کوئی موضوع ہے سبیلِ راہی اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں تم اپنے نیک و بد کو تمہارا اچھا کیا ہے؟ تمہارا بڑا کیا ہے؟ اپنی عقل سے سمجھو تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ دے دیا کہ تم تمیز کرو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اب آخری سوال اب تمہید اس مجھے پر رکھ جائے گی آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تُو اپنے اچھے کو اور اپنے برے کو خود سمجھ لیکن اگر کہیں عقل کو دھوکہ کھا جائے عقل کو دھوکہ ہو جائے خود عقل دھوکہ کھا جائے تو ہو کیا؟ بھر توجہ رکھنا اس لیے کہ میں عجیب مرانے پہ آ گیا یہ جو تمہاری دنیا ہے یہ سائنس کی دنیا یہ ٹیکنالوجی کی دنیا اس دنیا نے انسان کے اندر جسم ہے نفس ہے روح ہے تین چیزیں ہیں نا آج تک سائنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ جسم کی سہولت کے لیے اور نفس کی سہولت کے لیے پڑھے لکھیں میں کوئی جملہ حدیعہ کر رہا ہوں میں کہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی نے کیا وہ یہی کیا کہ جسم کو فائدہ پہنچ جائے یا خواہش کو فائدہ پہنچ جائے روح کے فائدے کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا یعنی آج تک سائنس دان نے کسی بھی سائنس دان نے نجات کی مشینی اجاز نہیں کی نجات کی مشینی استعمالی کی جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا تو سائنس کے آماد و آفات سے ہمیں اختلاف نہیں ہیں ہم پوری زندگی سائنس کے بنیاد پہ گزار رہے ہیں لیکن جو ہوا دنیا کے لیے ہوا یہاں تک تو آگئے نا تو اب کوئی تو ہو جو آخرت کی طرف لے جائے کوئی کوئی ایسا ہو جو انسانیت کو آخرت کی طرف لے جائے میں بہت مشکل میں ہوں کہ میں نے دنیا کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو جو کہلاتی ہیں کہ الہامی کتابیں ہیں کسی میں بھی آخرت کا وہ تصور نہیں ہے جو قرآن مجید نے دیا کسی نے بھی آخرت کا وہ تصور نہیں دیا جو قرآن مجید نے دیا اور اب آواز دیں تم سے قریب ہو گیا میں ہواللذی توجہ رکھا سمیلی الائی ذہن میں رہے ہواللذی باسا فی الامیین رسولم منہم وہ اللہ اُس نے رسول مبوس کیا امیین میں باسا فی الامیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتِ ہی اُس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیاتِ خدا کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت کریں یوزکیہم تمہیں پاک بنائے اب دیکھو اس سمیلی الائی کے لئے راستہ ہموار ہو رہا ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی بیوزکیہم بہت قریب ہونا میں تم سے وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابُ اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے وَلْحِکْمَةُ اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے رکے رہنا اتنی مشہور آیت ہے سورہ جماع کی کہ نمازِ جماعیں پڑھی آتی ہے تو ہر ایک کو یاد ہوگی ایک مطبعہ اور سننا هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمُ پہلا کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی اللہ کی کتاب سنائے اللہ کی کتاب سنائے ایک کام دوسرا کام جو ذکی ہیں لوگوں کے نفس کو پاک بنائے دوسرا کام تیسرا کام کتاب کی تعلیم دے چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے تو رسول کے کام کتنے ہیں چار کام ہیں نا دیکھو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھے گا اور بچہ ہی کچھ سمجھانا مقصود ہے رسول کے چار کام ہیں قرآن سنائے تذکیہ کریں کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے چار کام ہیں نا تو کتاب سنانا ایک بٹا چار ہے تو اگر کتاب کافی بھی ہوگی تو ایک بٹا چار کافی ہوگی حکمت کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ترہ حیلوری محمد آل محمد سروا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ترہ اب اس سے زیادہ حسان تو بات ہو بھی نہیں سکتی تھی لیکن نہیں افرائیتا تو تم سے کرواؤں گا اور کل کی گفتگو سے تقریر یہاں متحصیل ہو گئی وہ تمہیں کتاب پڑھ کے سنائے گا وہ پڑھنے والا تم سننے والے وہ تمہارا تذکیہ کرے گا وہ تذکیہ کرنے والا تم تذکیہ کروانے والے وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا تم تعلیم لینے والے وہ تعلیم دینے والا وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم لینے والے تو وہ کتاب پڑھنے والا تم کتاب سننے والے وہ تذکیہ کرنے والا تم تذکیہ کروانے والے وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم لینے والے نہ وہ تم جیسا نہ تم جیسے باتے باتے تو پہنچ نہیں ہیں بہت آسان لفظوں میں یہ سلسلے فکر آگے بلتا جا رہا ہے اچھا بھئی اب یہاں تک آگئے تو سبیلِ الٰہی ذہن میں رکھنا تو اب قرآن نے اللہ کے راستے کی بنیادیں بتلا دی بہت بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ مردہ فکر ہے جہاں تم پر سبیلِ الٰہی کھولے گی کہ اللہ کا راستہ ہے کیا ایک تذکیہ ایک تعلیم نفسوں کا تذکیہ کرواؤ راستہ خود کھل جائے گا کتاب و حکمت کی تعلیم دے لو تمہارے اوپر اللہ کا راستہ خود بخود کھل جائے گا بہت اسی بات کو ایک مشہور آیت میں کہا گیا اور اب زیادہ زحمتیں سماس نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں اور روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو عجیب مردہ فکر ہے اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ اِنَّا لِلَّا ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کے لیے اور واپر جائیں گے تو اللہ کی برگاہ میں یہی تو پولیسی اور اللہ کا راستہ اسی پر سیبریج ہوتا ہے کہ رہو دنیا میں تو اللہ کے لیے اور واپر جاؤ تو اسی کی برگاہ میں جاؤ اِنَّا لِلَّا ہم اللہ کے لیے ہیں اِنَّا لِلَّا یہ جو لام ہے نا لِلَّا کا یہ لام اگر تمہاری سمجھ میں آگیا تمہیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ پر آگے پر جا ہوا اس لام کو عربی میں کہتے ہیں لامِ تملیق ملکیت کا لام اِنَّا لِلَّا ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور لِلَّا کا لام سمجھ میں آگیا اِنَّا لِلَّا ہم اللہ کی ملکیت ہیں چلو بھئے سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو لِلَّا ہے رب العالمین ساری تعریف اس کے لئے ساتھ آگا ہے قابلِ تعریف وہ ہے جو عالمین کو پالے قابلِ تعریف وہ ہے جو پالے جو بھک منگا ہو اس کی تعریف نہ کرنا ناری حفر ناری حفار ناری حفری و آجرہ بھرن ناری السلام سالے اللہ خال اللہ خال اللہ خال اللہ خال اللہ خال اللہ یہ پھنکا بڑ perfekt خال خال اللہ سبحس streaming خال اللہ لام سمجھ جائے گیا الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف کی ملکیت حمد کی ملکیت اللہ کے لیے ہے دو آیتیں ہو گئی کہنے لگا للہ علی ناس حج البیت خان کعبہ کا حج اللہ کے لیے ہے اس کے ملکیت ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوگا کہنے لگا للہ میراث السماوات والعرض آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے ہے دیکھ رہے ہو کہنے لگا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمعیہ دنیا والوں سے کہہ دو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت فقط اللہ کے لیے ہے اس کی بارگاہ میں سر جھکا ہوگے عزت نہیں جائے گی یہ ملکیت سمجھ میں آ رہی ہے جو للہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی للہ ہو وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَائِنْ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولُ وَلِلْضِرْقُرْبَا جو بھی تمہیں مالِ غنیمت سے ملے اس کا پانچوانسہ اللہ رسول اور جو الخربہ کے لیے ہے ملکیت ہے تو اب جہاں لام لکھ جائے وہ لام دلیل ہے للہ وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ملکیت ہے اللہ کی ہے اب میں آیت پڑھوں قُل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُوْقِ وَمَحْيَا وَمَمَا تِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَرَبِينَ رسول کہتے میری نمازیں اللہ کے لیے میری قربانیں اللہ کے لیے میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے میرا جینہ اللہ کے لیے میرا ملنہ اللہ کے لیے لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِزَالَكَ عُمِرْتُو مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور پہلا مسلمان میں ہوں اگر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمان ہوتے تو میں ان مسائل کو نہ شیرتا جن مسائل کو شیڑنے پر آج میں آمدہ ہوں وظاہر ہے کہ سلسلے کو تویل نہیں ہوگا اور ہر روز یہ مشکل مسائل جس قد بھی نہیں ہوں گے لیکن ایک جمعہ تو میں کہوں گا رسول کہہ دو کہ میری نمازیں اللہ کے لیے میری عبادتیں اللہ کے لیے میری قربانیاں اللہ کے لیے میری پوری زندگی اللہ کے لیے حد یہ ہے کہ میری موت مروں گا بھی تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے نا لا شریک لہو اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلَلَكَ اُمِدْتُو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کہوں وَآَنَا أَوَّلُ مُسْلَمِينَ اور پہلا مسلمان میں ہوں لیکن ہے پہلا مسلمان؟ رسول اللہ رسول اللہ آیت کہہ رہی ہے نا کیا خیال آپ کا موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے یا نہیں تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تو موسائی تھے نا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تھے ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسلمان رسول کہتے ہیں پہلا مسلمان میں انا اول المسلمین پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے رسول نے کہا میں مسلمین کا اول ہوں اب اگر اول تلاش کر لیا تو مسلمین سمجھ نہیں آ جائیں گے میں مسلمین کا اول ہوں اسی دن کے لئے کہا تھا اول ہونا محمد واسد ہونا محمد وآخر ہونا محمد وکل ہونا بابا 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 باب رسول کی پوری زندگی عالمین کے رب کے لیے ہے میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ اور بڑا تلخ جملہ ہے کہ تم نے سال بھر میں تیس روزیں رکھ لیے اللہ کے لیے مستحطی ہو گئے تو پوری زندگی میں ایک حج کر آئے اللہ کے لیے فقیر کے ہاتھ پہ پانچ روپے رکھ دیئے کبھی موڑ ہوا تو اللہ کے لیے تو تم میں اور رسول میں فرق کیا ہے سمجھ میں آگیا تم کچھ کرو اللہ کے لیے وہ کل کرے اللہ کے لیے جو سچی بات ہے وہ تو میں کہوں گا تو اب یہ تیہ ہو گیا کہ رسول جو کرے گا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں جو کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا رسول جو بھی کر دے اگر عالم دے دے تو اللہ کے لیے اگر عالم مانگیے تو اللہ کے لیے یعنی بات کو تم بڑھا دے جانا اگر بیٹی دے دے تو اللہ کے لیے اگر بستر پر سڑا دے تو اللہ کے لیے بہت نازک مرہد ہے فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کیا گیا تو رسول کی پوری زندگی تیہ ہو گئی بات اب اسے ہٹ ہو گئی تو نہیں میں نے آیت پڑھئی ہے سورہ آل عمران سے کہ رسول پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے اِنَّا لِلَّا ہم ہیں اللہ کے لیے ہمارا دعوی زبانی ہے اور میرے رسول کا دعوی یقینی ہے کہ وہ اگر ہی اللہ کے لیے تو پھر ہی اللہ کے لیے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی اب اس رسول میں توجہ رکھنا ہے یہ کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہارے کانم کی بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اگر وہ پہنچ گئی کام کی بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے کام کی بات کیا ہوتی ہے تمہارے کام کی بات میں سمجھتا ہوں اچھا تو اب وہ چھوٹی سی کام کی بات سنتے جاؤ آئیوکم ہے کوئی تم میں سے آج جو یبی تو علا فراشی رات کو مرے بیتر پر سو جائے میں ہجرت کرنے والا ہوں ایک جملہ اور سنتے جاؤ ہر جگہ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑتا لیکن سامین میں فرق ہوتا ہے اگر تم جیسا صاحب فہم نہ ہوتا تو میں ان باری کے باتوں کو بیان نہ کرتا اللہ کے راستے کا نام ہی تو ہجرت ہے اگر میں بھول جاؤں تو تم نہ بھولنا اگلی تقریروں میں کہیں یاد دلا دینا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو سبیلِ الٰہی ہے وہی تو ہجرت ہے ہجرت اللہ کے راستے کے روا اور کیا ہے اب ہجرت بیان کروں گا ہجرت سے وہ نہیں جو ہو گئی ہر آن ہجرت ہے آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو ہجرت کر رہے ہو ایک دقیقہ پہلے تمہاری سطح معرفت کچھ اور تھی اور فضیلت احسانی سننے کے بعد تمہاری سطح معرفت بننے گئی یہ ہجرت آئی یا نہیں بات کروں گا ہجرت پر ہجرت پر بات ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دوست دو تین دن بعد مجھے یاد دلا دے اچھا بھئی تو ایوکم یبیتو علا فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سو جانے والا ویسا ہی سکوت تھا جیسا سکوت ہم نے جنگ خندق میں دیکھا ہے کوئی اس کے مقابلے پر جانے والا تو میں نے کبھی کہا تھا میں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں سناٹہ ہو جائے اس سناٹے کو توڑتا ہے علی یاد نہیں ہے علی نے کتنے بڑے بڑے سناٹے توڑے زورشینا میں کہا تھا ہے کوئی میری مدد کرنے والا سب چکتے سناٹہ ٹوٹا تو علی کی آواز سے ٹوٹا آج پوچھ رہے ہیں کہ ایوکم یبی تو اللہ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستہ پر سو جانے والا سناٹہ ٹوٹا تو علی نے توڑا جب بدر کے کنے سے پانی کی طلب ہوئی اور مسلمانوں کو رشکت پیاسا ہو گیا اب یہ حجرت کے بعد کا واقعہ تو میس تسقی لنا میرے علماء رسول نے پوچھا بھرے ہوئے رشکت سے کہ ہے کوئی آج کے دن پانی لانے والا سب خموچ تھے سناٹہ ٹوٹا علی نے اور جب عمر ابن عبد ود پکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا تو سناٹہ ٹوٹا تو علی نے ٹوٹا لیکن شب حجرت کا جو سناٹہ ٹوٹا ہے سب سے پوچھ رہے ہیں نا ایوکم یبی تو اللہ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستہ پر سو جانے والا تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا یعنی کا فراد تم سو جاؤ نہیں اوپن آفر دیا ہے کہ جس کو فضیلت کا مانی ہو وہ آگے بڑھ کے آ جائے یہ آفر ہے ایوکم یبی تو اللہ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستہ پر سونے والا اس لئے کہ میں حجرت کرنے والا ہوں جانتے ہو علی آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ نیکہ کہ میں سونگا یہ نیکہ جمعہ سنو گا علی کا کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا علی تم مجھے معاف کرتے نا میں بھی کوئی چاہتا ہوں تم بھی کوئی چاہتے ہو کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے یا علی یہ تمہاری پوری زندگی کا جو کریکٹر ہے نا یہ جنڈا اس کے خلاف ہے رسول نے کہا اٹھو اٹھ گئے رسول نے کہا بیٹھو بیٹھ گئے رسول نے کہا قریب آجاؤ آگئے رسول نے کہا چلے جاؤ چلے گئے یہ کیا سوال کیوں کر رہا ہوں کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی کہا میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ نت سے رسول مل جائے کہ میرے سونے سے جان بچے گی کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی ایسا بھی بولے موسا بھی بولے جبری بھی بولے مکاہ بھی بولے موسیقی بھالدة راتوں کو علی جاگے تو خالف نے یہ سوچا فرش شب حجرت تو بچھانا ہی پڑے گا فرش شب حجرت تو بچھانا ہی پڑے گا ارے چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصفہ الہی ایک شب کے لیے اس کو سلانہ ہی پڑے گا نارے حیدری 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 سبحان اللہ بس میرے عزیزو میرے دوستو یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا یا علی یقیناً بچ جائے گی کہا اللہ کے رسول میں سونگا میں سونگا اور جب رسول نے کہا کہا یا علی نمالا فراشی میرے بستر پر سو جاؤ علی آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ سجدہ شکر کیا کہ اللہ کے رسول نے میری عبادت خبول کی اور ساری دنیا کے مسلمان چاہے علی کو مانے یا نہ مانے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر یہی تھا اور نہ سجدہ شکر کا رہواج نہیں تھا اسلام میں اچھا بچ توجہ دیں تو اب علی رسول کے بستر پر سو ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا سو رہے ہیں میں کیا کروں بعض وقت بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں رسول اللہ اپنی جوتیوں سمیت میراج میں گئے تھے عرص پر آدمی جب بستر پر جاتا ہے تو جوتیاں سمیت جاتا ہے یا جوتیاں ادھر کر جاتا ہے یہ جو رخ میں نے پیش کر دیا ہے اسے سوچتے رہنا کہ بستر عرص سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہاں جوتی نہیں آسکتی جوتی نیچے اتاری جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت کروں کہ رسول کا وہ بستر جس پر علی کو سونا ہے ایک ام المومنین ان کے ایک والد جو صحابی بھی تھے اور جن کا اسلام آج تک مشکوک ہے حضرت عبو سفیان بعض جگہوں پر نام لینے میں کوئی قباط نہیں ہوتی اس لئے کہ حضرت عبو سفیان کا کریکٹر ہی ایسا ہے کہ وہ آج تک مشکوک ہیں ٹھیک ہے نا وہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جو رسول کی زوجہ تھی انہوں نے بستر اڑھوٹ دیا ان کہی کہا باپ کے اترام میں تو بستر بشا دیا جاتا ہے کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہے تو نے بستر اڑھوٹ دیا تو جانتی ہو بیٹی نے کیا جواب دیا خدا رحمت ہے نادل فرمائے ایسی ازواج مکرمات کے اوپر فرمانے لگی کہ یہ بستر ہے رسول کا اور کوئی ناائر اس بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا محمد آل محمد سروان اصلاحب ایسی ازیاد اصلاحب ایسی ازیاد بار بار کوئی ناائے اصلاحب ایسی حسین کے سجدے میں صحیح حسین کے سجدے میں وچنس کی مراد پائے گا دن ملکر اس نارے کو صحیح شعباز کلندر پہ بوچھاؤ کلندر سے نجم تک پہنچائیں گے کلہ ہیمان نارے حیماری حیماری بھائی اثر میں بات یہ ہے کہ میرا دوچ جذبات میں آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ اس نعرے کو نظر تک پہنچا ہو تو میں تو اصلی اور نصری نظفی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ نظف میں یہ نعرہ تو لگتا ہی ہے بھائی اگر پہنچانا ہی ہے تو رائے ون تک پہنچا بھائی اگر پہنچا ہی ہے بھائی اگر پہنچا ہی ہے بھائی اگر پہنچا ہی ہے یہ میرے رسول کا بشتر ہے دیکھو عمر ممین کیا فرماتی ہیں رزوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ میرے رسول کا بشتر ہے اس پر نااہل بیٹھ نہیں سکتا تو جو نااہل ہو وہ رسول کے بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے رات بھر سونا ہے علی کو بیٹھنا نہیں ہے اس بستر پر رات بھر سونا ہے تو اب میں اس سلسلے فکر کو بس اب یہیں روکنا چاہوں گا اور دامنے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے لیکن یہ بات مکمل ہو جائے رسول پورا اللہ کے لئے علی لیٹے ہیں رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لئے تو رسول کے لئے لیٹے ہیں یا اللہ کے لئے ماذا تو کومن سنس کی بات ہے دو پلس دو برابریں چار کے کہ بھی رسول ہے اللہ کے لیے اور علی رسول کو بچانے کے لئے لیٹے ہیں تو یہ رسول کے لئے نہیں لیٹے اللہ کے لئے لیٹے تو اب لیٹے ہوئے علی اپنی زبان ہاتھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرودگار میری گردن تیرے لیے پرودگار میری گردن تیرے لیے میرے بازوں کی طاقت تیرے لیے میری آنکھوں کا نور تیرے لیے میرے سر کی تبانائیاں تیرے لیے میرے جسم کے خون کا ایک ایک ذرہ تیری بارگاہ میں سرف ہو جائے یہ تیرے لیے تو علی کا پورا وجود لیٹا ہوا ہے رسول کے بستر پر اور مو سے نہ کہے حقیقت سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ پرودگار میں پورا تیرے لیے اب بتاؤ اللہ کیا کرے تقریر آخری منحلوں میں داخل ہو گئی مالک مالک مائے علی پورا تیرے لیے اب مالک کیا کرے مالک نے جواب دیا کہ اگر تُو پورا میرے لیے تو آج سے میری پوری برزی تیرے لیے ہوگی اسلام اللہ مالک کیا کرے میں نے اپنے محترم سننے والوں کو ذاہمت دی اور سرے فکر اس مقام پر اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو جائے گا لیکن ایک جمعہ تو کہنا ہے دیکھو بھئے ایک حدیثِ قرصی ہے عبدی کن لی اکن لک میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا من تو شدم تو من شدی حدیثِ قرصی جانتے ہو وہ حدیث جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی طرح موجزے کی صورت میں ناظر نہیں ہوا ہے کلام اللہ کا تو کیا ہے عبدی کن لی اکن لک تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا میری تقریر آخری مرحلوں میں آگئی تو اگر واقعاً کوئی اللہ کا ہو جائے ہو گیا نا مرضی لے لی مرضی لے لی تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں ہے اللہ کا چہرہ اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں اللہ کی آنکھیں ہیں اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ہے یا میرے تقریر تمام ہو رہی ہے میرے نوجوان دوست اس بات کو پوری طرح محسوس کر لیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ اگر حدیثِ قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے این اللہ اللہ کی آنکھ تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں پھر یہ تو بہت بہت ہی واضح ہے نا اب میں چھوٹا سا واقعہ ارتھ کروں میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن جہاں ضرورت ہو وہیں بیان کرتا ہوں بچ تو اب وہ ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے اس کا نام محمد دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے اس کا نام علی تو دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ٹھیک ہے نا اب ایک چھوٹا تھا واقعہ سنو کہتے ہو علی کو این اللہ کہتے ہو مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا خیال دے نہیں معلوم میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی تاتھی بانی کرنی ہوتی تو مجھے نہیں معلوم آج آپ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ یداللہ علی اللہ کا ہاتھ ہیں یعنی مجھے نہیں معلوم لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں اٹھاستعمال کر دی بزرگوں نے اور میں ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں ابن حوالہ سننا اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفرمیشنز نہیں دیتا دیتا کتاب میں دیکھ کے دیکھ بولتا ہوں کتابوں میں جو دیکھا ہے میں نے اپنی آگ سے وہی بیان کرتا ہوں عرفات کا میدان تھا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میدان میں سننے کے قابل ہے یہ واقعہ اور بس اسی پہ تقریر میں ہی تمام ہو جائے گی دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے مو سو جا ہوا ہے زخم لگے ہوں میں کہا اس کو بلائے رہا ہے قریب آیا کہا یہ تجھے کیا ہو گیا کہنے لگا کہ آپ خلیفت المسلمین ہیں میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے لطمنی علی یون علی نے مجھے تماشاں مار دیا میں دیکھو تماشاں تو تماشاں ہے لیکن زخمی ہو گیا اتنی طاقت سے مار رہا تھا تو علی نے مجھے تماشاں مار دیا کہا کیوں مار دیا کہا یہ ان سے پوچھئے امیر المومنین کو تشیب آوری کی ذہمت دی گئی اور بات روایات بھی یہ کہ نہیں خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یا علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشاں کیوں مارا کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا اس کا نام ہے علی مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا میں نے تماشاں مار دیا کوئی سادہ تجیز کر دیئے تماشاں تو کا جواب تو تماشاں ہے نا کوئی سادہ تجیز کر دیئے حضرت فاروق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مولے اس شخص کی طرف کہنے لگے میں کیا کروں رآکا عین اللہ واللطمکا ید اللہ اللہ کی حاک یا تجیزے گا اللہ کی حاکت تجیزے ماتا مادیا میں کیا کروں جمل جمل کلی کلی جمل جمل کلی کلی شار شار کلی کلی لہر حدری 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 چلوا اللہ ایک جملہ کہوں میں اب مسائب کے لئے وقت نہیں بچا اور ظاہر ایک بعد دو چار جملہ یہ ارض کروں گا لیکن جملہ کہے بغیر میں کیسے گزر دیا ہوں اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں بھئی رعا کا این اللہ تجھے این اللہ نے دیکھا و لطمہ کا ید اللہ اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مار دیا تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لئے نکلا ید اللہ ید اللہ یہ کون ہے علی اللہ کا ہاتھ ہے اب قرآن کی آیت پہلوں ید اللہ فوق اے دیہم اللہ کا ہاتھ کائنات پہ ہر ہاتھ سے اوپر ہوگا بیعت کریے نیچے نہیں ہو سکتا نارے ہائیداری 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 نارے 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 ہائیداری ہائیداری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ آ گئی اب ظاہر ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ پہ گزر ہی گئی کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کروں گا نا اور رب کے بغیر تذکرہ نہیں کروں گا اگر علی اپنے زمانے میں یداللہ ہے حسین اپنے زمانے کا یداللہ ہے اگر علی اپنے زمانے کا یداللہ ہے حسین اپنے زمانے کا یداللہ ہے لیکن حسین نے اس طاقت کو اپنے لئے استعمال نہیں کیا یہ آل محمد کے صیرت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں آ گئی نہ بات خوشائر ابن علی تک محرم کی دوسری تاریخ ہے گفتگو یہ تھی کہ خوشائر ابن علی اپنی ماں کی لہت سے رخصت ہوئے ادھر سامان سفر تیار ہوا وقت نہیں ہے میں بس دو چار دقیقے ہی ہیں جن میں بات کو مکمل کرنا ہے اگر طویل مسائب پڑھوں تو دامنے وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے ہاں دمانہ تو رونے کا ہے دو جمعے سنو جب سامان سفر تیار ہو گیا تو اہلِ حرم کہ جو مرد تھے نا بہت بنی حاشم کا محلہ بھرا ہوا تھا محمد حنفیہ آئے عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن جعفر تیار آئے اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ فرزدن رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیے حسین نے کہا میرے دوستو یہ فیصلہ حکمی ہے چپ ہو کے سلے گئے شام کے وقت جنابِ امہانی تشریف لائیں امہانی کو جانتے ہو ابو طالب کی بیٹی سگی بیٹی علی کی سگی بہن حسین کی سگی پھوپی کہلے گے بیٹا تجھے سفر مبارک ہو میں تجھے سفر سے تو نہیں روکتی نہیں روکتی جا لیکن کچھ دن کے لیے سفر کو موقوف کر دے کہا پو پی امہ سبب کیا ہے کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ ہم بنی حاشم میں ایک عجیب رسم چلی آ رہی ہے تیری پیدائش کے پہلے سے اور تیری پیدائش کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہا پو پی امہ وہ رسم کیا ہے کہا جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنوں کی عورتیں نوہہ کرتی ہیں ماتم کی آوازیں آتی ہیں نوہے کی آوازیں آتی ہیں اور پڑھنے والیاں نظر نہیں آتی ہیں پھر فرمانے لگیں امہانی کے جمعے سنو فرمانے لگیں کہ جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو کئی دن پہلے سے جنوں کی عورتیں نوہہ کر رہی ہیں جب تیری ماں ہی دنیا سے گئی تو کئی دن تک نوہے کی آواز سنی گئی جب تیرا باپ ہی دنیا سے گیا جنوں کی عورتوں نوہہ کیا جب تیرا بھاپ ہی دنیا سے گیا تو جنوں کی عورتوں نے نوہہ کیا اور بیٹے تو یقین کرے گا کہ جب سے تُو نے سفر کا ارادہ کیا ہے بحل بنی حاشم کے ہر گھر میں جنوں کی عورتیں ماتم سفر رہی ہیں وہ کہتی ہے واہ حسینہ واہ سیدہ کہا پھوپی امہ جانا مقدر ہے اس کے بعد حضرت عم سلمہ سے گفتگو کی حضرت عم سلمہ کا واقعہ بہت تفیلی ہے بہت تفیل ہے بہت تفصیلی ہے اس وقت بیان نہیں کر سکتا اب وقت واقعا نہیں ہے بہت دو جمعے سنو عم سلمہ سے خداحافظ کیا اور کہنے لگے کہ نانی آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے کہا ہاں بیٹے ترہ نانا کربلا کی مٹی مجھے دے گئے ہیں کہا نانی امہ اس کی حفاظت کیجئے گا خداحافظ کیا چلے ایک طویل سفر اختیار کیا حسین ابن حری نے محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین کے ذلجنہ نے چلنے سے انکار کیا آخری جمعہ سنو تم رو چکے اور میں طویل مسائل پڑھنے کا حدی بھی نہیں ہوں لیکن یہ جمعہ سن لو یہ جمعہ شاید کبھی تمہیں کام آ جائے ایک مرتبہ اب الفردل عباد سے کہا کہ سوارنیاں بدلو روایت کہتی ہے سات سوارنیاں بدلی گئیں جب وہ سوارنیاں چلنے پر آمادہ نہ ہوئیں تو ایک مرتبہ گھوڑے سے جھکے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے سونگی اور یہ کہہ کے پھیکی انہا لیلہ و انہا لہرہ جہوڑا کہا اب باس خیمے لگا دو دو محرم کو خیمے لگ گئے جب خیمے لگے تو گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بیبیاں ایک سناٹے کے عالم میں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ گئیں سناٹے کے عالم میں ابھی بیبیاں بیٹھی ہی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا فرزہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا گیا فرزہ گئی کہا شہزادے بہن بلا رہی ہیں حسین آئے کہا بہن ابھی تو ہم آئے ہیں کہا بھائیہ بس اتنا بتلانا تھا کہ جیسے ہی میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ایک زرد مٹی اُڑی اور سکینہ کے باروں بھی گر گئی یہ کیسی زمین ہے یہ کہہ کر شہزادی زینب نے مٹھی اٹھائی سنگا کہا بھائیہ اس مٹی سے تلے خون کی خوشبہ رہی ہے عجرکمل اللہ اب دیکھو بھائی ساٹھ دقیقے مکمل ہو گئے لیکن اب دو جملے سنو مسائب ہو گئے مجلس تمام ہو گئی دو جملے اہلِ کربلا کو بلایا چار میل کی زمین پونے چار میل کی زمین ساٹھ ہزار درہم میں خریدی خسین نے زمین خریدی ہے اور خریدنے کے بعد مالک منع کر رہا تھا کہ فرزند رسول مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وسیع کو راست نہیں آتی کہا اب ہمیں تو قیامت تک ہی رہنا ہے زمین خرید لی ساٹھ ہزار درہم میں اور پھر واپس کر دی کہا میں نے تمہیں حدیعہ کی لیکن کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ کھیتی باری نہ کرنا آخری جملے سنو رو چکے اس زمین پہ کھیتی باری نہ کرنا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا اور آخری وسیعت یہ ہے کہ جب یزید کی فوج اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلی جائے تو تم آنا ہمیں دفن کر دینا بنی آسان روتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک مطلب پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو جب عورتیں آئیں تو کرنے لگے میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں زینب کا بھائی ہوں اگر تمہارے مورد ہمیں دفن کرنے نہ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا ہمیں دفن کر دینا جب عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھیں تو ان سے پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو بچے آئے آخری جملے کا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں میں آخر کا باپ ہوں اگر تمہارے مورد اور تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھین لے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹھی ہماری لاشوں پر ڈال لینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سیعلم اللذین ظلم ایام قلب ینقلبون